خداون کے پا کلام میں سے امثال کی کتاب اس کا انتیسویں باب اور اس کی تئیسویں آیت خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب یہ سلمان بن ڈعود نے لکھی اور امثال کی کتاب کے انتیسویں باب کی تئیسویں آیت کو ہم اپنی ہدایت اور اینمائی کے لئے دیکھیں گے امثال کی کتاب اس کا انتیسویں باب اور اس کی تئیسویں آیت پا کلام میں لکھا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا پا کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو اس وقت میں پا کلام میں سے جس گناہ کے بارے میں ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے گناہ کے بارے میں سکھانے کا مطلب گناہ کی جانب جماعت کو یا کلیسیہ کو لے کر جانا نہیں بلکہ اس گناہ کے بارے میں سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یہ چیز جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے یہ ہماری زندگی میں کن کن باتوں کو لانے کا باعث بنتا ہے اور آج جس بات کے بارے میں ہم سیکھیں گے اور وہ گناہ جو کلام مقدس میں مدرج ہے وہ گناہ غرور کا گناہ ہے کونسا گناہ ہے جی غرور کا گناہ ہے تکبر اسے کہا جاتا ہے انگریہ عزیزو مان میں اسے پرائیڈ کہا جاتا ہے پراؤڈ ہونا پرائیڈ ہونا تکبر ہونا یا غرور ہونا یہ بات جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے اور جس کے باعث آج خاندان کلیسیا اور زندگیاں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں آج ہم اس گناہ کے بارے میں خدا ان کے کلام میں سے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کریں گے غرور یہ گناہ یا یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ کسی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ اپنے تائیں اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور آج کے اس دور میں یہ گناہ روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ گناہ سب سے پہلے خداون کے خادموں سے شروع ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو کلیسیا میں ایک بلند مرتبہ والی شخصیت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر کوئی خدا کا خادم مغرور ہے غرور کرتا ہے اس کے اندر تکبر ہے اس کے اندر پرائیڈ ہے تو پھر یہ گناہ کلیسیا میں بھی آ جاتا ہے پادی صاحب کے بعد ایلڈر صاحب ایلڈر صاحب کے بعد کوائر کوائر کے بعد سنڈے سکول ٹیچر خواتین خاندان اور اسی طرح ایک شخص جو کہ سکھانے والا ہے اگر وہ مغرور ہوگا تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے اور غرور کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں ہوتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ایک عالی درجہ پر سمجھتا ہے اور غرور کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تو ہے لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ایک خداوند کے خادم کے پاس پادری صاحب کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا پادری صاحب مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اس کی معافی میں نے خداوند سے مانگنی ہے میں کیا کروں کہ میرا وہ گناہ معاف ہو جائے تو لڑکی جو کہ پادری صاحب کے پاس آئی پادری صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا گناہ ہے جس کی تم خداوند سے معافی مانگنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ ہر روز صبح جب میں اٹھ کر آئینہ دیکھتی ہوں آئینہ دیکھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھتی ہوں تو پادری صاحب نے اس نوجوہ لڑکی سے کہا کہ بیٹا یہ گناہ نہیں یہ تمہاری غلط فہمی ہے اکثر اوقات ہمارا جو خیال ہوتا ہے کہ میں بہت بہتر ہوں میں بہت اچھا ہوں ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور آج ہم خداون کے کلام میں سے اس بات پر گوھر کریں گے کہ وہ زندگیاں جو ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غرور کے گناہ میں چلی گئیں ان کے غرور کے باعث انہیں کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا غرور اپنے سے زیادہ سوچ کو رکھنا اور دوسرے لوگوں کو خود سے کم تر سمجھنا ہے اور یہ غرور کا گناہ اگر روحانی طور پر ہماری زندگی میں ہو کہ میں ایک اچھا دعا کرنے والا ہوں جیسا اچھا کلام میں پیش کرتا ہوں جیسا اچھا طریقہ کار کلام پیش کرنے کا میرا ہے کسی اور کا نہیں یہ غرور بھی ہمارے لئے پریشان کن ہے اور اگر اس کے بعد ہم دنیاوی طور پر کہیں کہ میرے پاس اچھا گھر ہے میرے پاس اچھی گاڑی ہے میرے بچے جو ہیں وہ سب کے سب برسرے روزگار ہیں میرے پاس سو اولاد ہے دوسرے کے پاس سو اولاد نہیں یہ گناہ غرور کا گناہ ہے اور خداون اسے پسند نہیں کرتا اور غرور میں ہوتے ہوئے انسان وہ کام کر جاتا ہے جو خداون کے کلام کے مخالف کام ہیں اور ہوتا کیا ہے یعنی سے اس لڑکی نے کہا کہ میں خوبصورت ہوں خدا کے خادم نے کہا یہ خوبصورتی نہیں بلکہ غلط فہمی ہے ہم اپنے آپ کو شاید اپنے کاموں کو اپنے روپے پیسے کو اپنی دولت کو اپنی دعا کو بڑا اچھا اور پورا سر سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں خداون کے کلام میں سے آج ہم چار زندگیوں پر گوھر کریں گے اور ان کے غرور پر اور ان کے تکبر پر خداون کے کلام میں سے کچھ وقت کیلئے سیکھیں گے سب سے پہلی شخصیت جس کا ذکر شخصیت نہیں بلکہ شخصیات ہیں جن کا ذکر خداون کے کلام میں ملتا ہے وہ آدم اور ہوا ہیں وہ کون ہے جی آدم اور ہوا خداون کے کلام میں ان کا ذکر پیدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب میں آتا ہے کہ کیا غرور تھا اور غرور کیا تھا کیا وہ کرنا چاہتے تھے اور کیا ہوا ان کے ساتھ خداون کے کلام میں پیدائش کی کتاب اور اس کے تیسرے باب کی چھٹی سے نومی آیت کے اندر ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے آدم کو خداون نے بنایا اس کی پسلی سے ہوا کو بنایا آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں تھا عورت کو بنایا اور عورت نے آ کر جب عبریس نے اسے پھل کھانے پر مجبور کیا اس نے پھل کھایا کلام میں لکھا ہے پھر کیا ہوا تیسرے باب کی چھٹی آیت سے پڑھوں گا خدا ان کے کلام میں لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درک کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور اکل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگیں ہیں اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لونگیاں بنائیں اور انہوں نے خداون خدا کی آواز جو تھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداون خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا تب خداون خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تُو کہاں ہے آدم کو پکارا اور کیا کہا اسے کہ تُو اب غرور کیا تھا کلام میں لکھا ہے کہ یہ غرور عبلیس نے ان کے اندر بھرا اور اس نے کہا کہ یہ پھل جو تم دیکھ رہے ہو تم جو اس کو نہیں کھا رہے جب تم یہ کھاؤ گے تو تم کس کی معنید بن جاؤ گے جی خدا کی معنید بن جاؤ گے اب غرور آیا اور کہا کہ ہم تو نیچے ہیں خدا بلند ہے وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آتا ہے وہ خالق ہے ہم بھی اس کی معنید بن جائیں گے تکبر زندگی میں آیا اور کلام میں لکھا ہے کہ تکبر نے انہیں ایک اور پہلے تو ایک گناہ ہوا کہ تکبر اور غرور کیا اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ جو دوسرا گناہ ہوا کہ انہوں نے اس حکم کو جو خداون نے دیا تھا توڑ دیا تکبر جب بھی زندگیوں میں آتا ہے تکبر جب بھی کلیسیا میں کسی بھی زندگی میں آئے وہ پاسبان ہے وہ کوئی عام اماندار ہے وہ کلیسیا کو خراب کرنے کا باعث منتا ہے پہلے یہی آدم اور یہی ہوا خداون کے ساتھ گفتگو کرتے اور خداون کے ساتھ رہتے تھے لیکن جب غرور کیا اور یہ کہا کہ ہم بھی خدا کی معنی دو جائیں گے تو پھر کلام میں لکھا ہے پھر خدا کو پکار نہ پڑا کہ اے آدم تو کہاں ہے پہلے خداون پکارتا نہیں تھا بلکہ خداون ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا میرے عزیزو آج کس دور میں ہم اپنی زندگی میں بہت سے اچھے رشتوں کو بہت سے اچھے تعلقات کو غرور میں آ کر خراب کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ ہماری پرواہ نہیں کرتا تو ہمیں بھی اس کی پرواہ نہیں والدین اور بچے ان کا ایک رشتہ ایک کام رشتہ ہے بچے اپنے والدین کو حقید جانتے ہیں کہ یہ غریب ہیں ان کو پاس اچھے کپڑے نہیں میں اپنے دوستوں کے سامنے کیا جا کر بتاؤں گا کہ میں ایک کتنا بڑا شخص میں اچھے کپڑے پہنے والا میرے ماں باپ تو اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے اور یہ گناہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے قدعہ ان کے کلام میں لکھا ہے کہ تُو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا عزت کرنا اس کے بعد اگر خاندانوں میں بات کی جائے تو بہن بھائی اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ملتے اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے اگر کوئی اس کی حالات بہتر ہو جائے تو وہ دوسروں کا کیج جانا شروع کر دیتا ہے غرور کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ لوگ گو کہ میرا بھائی ہے گو کہ میری بہن ہے یہ میرے لیول کے نہیں ان کے پاس گاڑی نہیں جو میرے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوگی اور یہ غرور کا گناہ جو ہے آج خاندانوں کو توڑ رہا اور خاندانوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے اور بہت سے لوگ اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھتے کہ یہ گناہ زندگیوں میں کیا کام کر رہا ہے آدم اور ہوا اگر ہم روحانی پس منظر میں اس بات کو دیکھیں تو بہت سے لوگ آج چرچز میں آنا بہت سے لوگوں سے جب میری بات ہوتی ہے بہت سے لوگ جب چرچ کا چناہو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس چرچ میں جانا ہے جہاں پر باہر گاڑیاں کھڑی ہوں کیونکہ ہمارے پاس گاڑی ہے ہم نے اس چرچ میں جانا ہے جہاں پر بینچز پڑے ہیں ہم نے اس چرچ میں جانا ہے جہاں پر پادری صاحب جو ہیں انہوں نے گاؤن پہنا ہو وہ چرچ دیکھنے میں خوبصورت لگے سو سال پرانا چرچ جو ہے ہم اس کے میمبرز ہیں غرور ہے میرے جیزو یہ غرور انہیں خداون سے دور کر رہا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے شاید اس سے پہلے بھی میں اس بات کو بتا چکا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص ایک چرچ میں ایک عبادتگاہ میں دعا کرنے کے لئے گیا وہ چرچ کا رکن میمبر نہیں تھا کیا ہوا کہ وہ عبادت جو نو بجے شروع ہونی تھی وہ نو بجے سے دس منٹ پہلے گیا اور اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے آیا ہوں وہ سب سے آگے والے بینچ پر جا کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس چرچ کے جو ایلڈر صاحب تھے جو منتظم تھے وہ آئے انہوں نے آ کر اسے پوچھا بھائی آپ کون ہیں اور آپ اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دعا کرنے کے لئے آئے ہیں انہوں نے کہا یہ جگہ میری ہے میں تو چرچ کا ایلڈر ہوں دس سال ہوگے مجھے اور تم آج پہلے دن آ کر یہاں پر بیٹھ گئے ہو وہ شخص اٹھ کر پانچ لائنیں چھوڑ کر پچھلی پانچ لائنوں میں جا کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک خاندان آیا جن کے بچوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے انہوں نے اس شخص سے کہا کہ ہم اس چرچ میں لاکھوں روپے عدیہ دیتے ہیں اور تم آ کر پہلے دن اس جگہ پر بیٹھ گئے ہو یہ ہماری جگہ ہے چلو اس جگہ کو چھوڑ دو وہ شخص ہوتا ہوتا بالکل آخری بینچ جو دروازے کے پاس ہوتا ہے وہاں پر جا کر بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد جب عبادت شروع ہوئی اور پنتالیس منٹ گزرے تو ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ بھائی کون ہے آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اس نے کہا کہ میں دعا کرنے آیا پہلے بینچ پر بیٹھا مجھے وہاں پر کسی نے بیٹھ لے نہیں دیا پانچ بینچ چھوڑ کر بیٹھا وہاں پر کسی نے بیٹھ لے نہیں دیا اب میں آخر میں آ کر بیٹھا ہوں میں پرستیش کرنے آیا ہوں میں عبادت میں کلام سننے آیا ہوں تو اس نے کہا بھائی میں اس شرچ میں انتظام کرنے والا ہوں میں یہاں پر گزشتہ پانچ سالوں سے بیٹھ رہا ہوں تم کون ہو جو آ کر یہاں پر بیٹھ گئے وہ شخص ہوتا ہوتا پریشانی کی حالت میں چرچ سے بایر جوتیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا خدا سے کہنے لگا کہ آئی خداون یہ کتنے مغرور لوگ ہیں آئی خداون میں تو تجھ سے ملنے آیا تھا میں تجھ سے باب کرنے کیلئے آیا اور تیری عبادت کرنے کیلئے آیا تھا یہ کتنے مغرور لوگ ہیں انہوں نے تو مجھے قبول نہیں کیا تو خداون کی آواز اسے آئی اور خداون نے اس شخص سے کہا کہ واقعی یہ مغرور اور گرور کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے تو آج تک مجھے قبول نہیں کیا میرے عزیزو اکثر اوقات ہمارا غرور ہمارا تکبر ہماری زندگی میں خداوند کی بڑی برکات کو اور خداوند کی محبت کو روک دیتا ہے اس سے پہلے کہ آدم اور ہوا غرور کے گمانڈ کے تکبر کس گناہ میں پڑھتے خداوند ہر وقت میں کلام میں لگا ہے کہ تھنڈے وقت میں خداوند ان سے بات کرنے کے لیے آتا تھا لیکن جب غرور آ گیا کہ اب ہم ہماری آنکھیں کھل گئی اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر خداوند جو تھنڈے وقت میں آتا تھا جب آدم اور ہوا نے اس کی آواز سنی تو کلام میں لکھا ہے اس گناہ کے باعث انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا کیا کیا انہوں نے اپنے آپ کو کیونکہ گناہ ہو گیا تکبر نے گناہ نے پرائیڈ نے کیا کام کیا پہلے خدا کو پکارنا نہیں پڑتا تھا آدم اور ہوا کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط تھا خداوند کی آنے سے پہلے وہ خداوند سے بات کرنے کے لئے وہاں پر موجود ہوتے تھے آج اسی تکبر میں بہت سے ایماندار بہت سے لوگ خداوند سے دور جا رہے ہیں ہمارا لیول ہماری کلیسیا یہ نہیں ہم ان لوگوں میں بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے تکبر دوسری مثال جو خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ دو بھائیوں کی ہے اور وہ دو بھائی آدم اور ہوا کے بیٹے ہیں کائن اور حابل اکثر اوقات کائن کو کہا جاتا ہے کائن نہیں ہے بلکہ لفظ کائن ہے کائن اور حابل کلام میں لکھا ہے کہ کائن اس سے غرور تھا کہ میں اچھا حدیہ لے کر آ رہا ہوں میرا حدیہ جو ہے وہ بڑا اچھا حدیہ ہے یہ تو سارا دن جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے جانوروں کو چراتا ہے لیکن میرا حدیہ جو ہے وہ مینط والا حدیہ ہے کلام امکدس میں لکھا ہے کہ جب اس کی زندگی میں گھومانڈ آیا اور گھومانڈ نے گصہ اس کی زندگی میں گھومانڈ کی وجہ سے اس کی زندگی میں گصہ آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے غرور اور گصے کے باعث اس کا حدیہ جب نامنظور ہوا تو اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا کیا کر دی جب اپنے بھائی حابل کو پیدایش کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی تیسری آیت سے لے کر آٹھویں آیات کے آخر تک کلام اس سے پڑھیں گے پیدایش کی کتاب چار باب اور اس کی تیسری آیت سے لے کر اس کی آٹھویں آیات کے آخر تک پاک کلام میں لکھا ہے اس گناہ کے بارے میں پاک کلام میں لکھا ہے چند روز کے بعد یوں ہوا کہ کائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیہ خداون کے واسطے لائے اور حابل بھی اپنی بیٹ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیہ لائیا اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیہ کو منظور کیا پر کائن کو اور اس کے حدیہ کو منظور نہ کیا اسی لئے کائن نہائیت غزبناک ہوا اور اس کا مو بگڑا اور خداون نے کائن سے کہا تو کیوں غزبناک ہوا اور تیرا مو کیوں بگڑا ہوا ہے اگر تُو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا اور اگر تُو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکہ بیٹا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تُو اس پر غالبہ اور کائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ کائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا کیا کر ڈالا جی اسے وجہ کیا حدیعہ تو خدا نہیں منظور نہیں کیا لیکن بھائی کو کیوں قتل کر ڈالا کیونکہ اس کی زندگی میں جو غرور تھا جو گمانڈ تھا وہ اسے ٹکنے نہیں دے رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میرا بھائی جو ہے یہ چھوٹا ہے اس کا حدیعہ جو ہے وہ منظور ہو گیا اور میں جو بڑا ہوں میرا حدیعہ منظوری نہیں ہوا حدیعہ خداون نے منظور نہیں کیا تھا اور وجہ کیا ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہائیت غزبناک حالت میں تھا کس حالت میں تھا جی غزبناک تھا غصے میں تھا غصہ بھائی پر تھا اور کیوں تھا کیونکہ اسے غرور تھا کہ میں بڑا ہوں میرا حدیعہ منظور ہوگا اور خداونی صدیہ کو پسند کرے گا لیکن جب حدیعہ منظور نہیں ہوا تو ایک اور گناہ زندگی میں آیا اور وہ کیا کہ اس نے دنیا میں پہلا قتل کیا اور کلام میں لکھا ہے خداون نے اسے کہا کہ تیرے بھائی کا خون مجھے زمین پر سے بکارتا ہے اس گناہ کے پیچھے تکبر اور غرور تھا آج میرے عزیزوں زندگیوں میں اگر ہم ابلیس کو شرمندہ کرنے کے لیے کمپیٹیشن رکھتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی ہے اور میں نے ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے میں نے بائبل ریٹنگ کرنی ہے میں نے اچھا ایماندار بننا ہے میں نے اپنے بچوں کو خدا کی راہ پر چلانا ہے ابلیس کو شرمندہ کرنا ہے میں نے چرچ میں عبادت کوئی بھی عبادت جو ہے اسے نہیں چھوڑنا اسے مس نہیں کرنا اچھی بات ہے اگر ہمارا مقابلہ ابلیس کے ساتھ ہے لیکن اگر مقابلہ ساتھ والے پڑوسی کے ساتھ اپنے کسی بھائی یا بہن کے ساتھ ہے کہ اس کے بچے نہیں جاتے دیکھیں میرے بچے کیسے جا رہے ہیں تو یہ بات سوچنا اور اس بات کا خیال رکھنا بھی غرور کے اندر آتا ہے اور میرے عزیزو گومنڈی جو ہے خداوند کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ان کے پاس نہیں آتا جو گومنڈ کرتے ہیں ابلیس نے بھی گومنڈ کیا کلام میں لکھا ہے ابلیس جو ایک فرشتہ تھا خداوند کے کلام میں اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں ہزکیل کی کتاب میں کہ وہ اپنے حسن پر گومنڈ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا میں خدا سے اونچا تخت بناوں گا گومنڈ اور غرور ہے کہ میں تو اس کے تخت کے پاس ہوں باقی سب الہدہ ہیں کلام میں لکھا ہے اس کے اسی گومنڈ اس کے اسی غرور کے باعث اسے خدا نے زمین پر پٹک دیا اور وجہ کیا تھی وجہ ایک کی تھی کہ غرور کیا یہاں پر کائن جو ہے اس نے غرور کیا جب جس بات پر غرور کہ شاید میرا حدیہ منظور ہوگا خداونڈ نے منظور نہیں کیا تو کلام میں لکھا ہے وہ غزب ناک ہوا گسے میں آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا گناہ جب غرور کا گناہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں اور گناہوں کو لانے کا موجب اور موجب بنتا ہے میرے عزیزو تیسرا واقعہ جو خداونڈ کے کلام میں ہمیں پیدائش کی کتاب کے اندر ملتا ہے وہ یوسف جو یعقوب نبی کا بیٹا ہے جو کہ مصر میں جا کر ایک عالی عوضے پر فائز ہوا اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ راکل جب اس کی وفات ہوئی تو اس سے دو بیٹے پیدا ہوئے یوسف اور بنی امی یوسف سے یعقوب یعقوب اس کا باپ یعقوب نبی بہت پیار کرتا تھا وہ کہ اسے چھوٹا اس کا بھائی بنی امین بھی تھا لیکن وہ یوسف سے پیار کرتا تھا اور خداونڈ کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے یوسف کے لیے خوبصورت پشاک بو کلمون جو ہے وہ اس کے لیے بنوائی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یوسف خواب دیکھنے والا تھا خداونڈ اس سے بات کرتا تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ سورچاند ستارے جو ہیں وہ جھک کر سجدہ کرنے ہیں اس نے پولوں کا خواب دیکھا کہ میرا پولہ سیدھا کھڑا ہے اور باقی سب پولے اسے جھک کر سجدہ کرنے ہیں جب اس کے بھائیوں نے یہ سب کچھ سنا تو ان کے دل میں بھی غرور آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سب بڑے ہیں یہ چھوٹا ہے وہ مغرور ہو گیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسی غرور میں یوسف کو بیچ دیا پہلے اسے کوئے میں ڈالا اور اس کے بعد نکال کر اسے مصری جو تاجر تھے ان کے ہاتھوں میں بیچ دیا انہوں نے تو غرور کیا ان کے غرور کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا باپ جب تک یوسف دوبارہ اسے نہیں ملا ان کا باپ ان سے خفار آ اور وہ بھی اپنی زندگی میں اس گناہ پر پشمان ہوتے رہے لیکن یوسف جو کہ مغرور نہیں تھا خداون نے اسے سرفراز کیا اور مصر میں ایک عالی عودے پر فائز کیا یہاں پر میرے عزیزو یہاں پر جو بات ہمیں سیکھنے کے ملتی ہے پردائش کی کتاب اور اس کے سنتیسویں باب کے اندر اس کی تیسری سے چوتھی آیت میں میں چاہوں گا کہ ضرور ہم اس حوالہ کو بھی دیکھیں پردائش کی کتاب اس کا سنتیسویں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے پردائش کی کتاب سنتیسویں باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیات اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا اسرائیل مقدس یعقوب کا نام جب خدا نے تبدیل کیا تھا اسرائیل رکھا اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑاپے کا بیٹا تھا اور اس نے اسے ایک بو کلمون کبابی بنوا دی اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے سو وہ اسے بغز رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے بغز رکھنا اپنے آپ میں اپنی ذات پر بروسہ کرنا ہے اور بغز جو ہے یہ بھی غرور کی ایک دوسری قسم ہے غرور تو ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور بغز کیا ہے کہ دوسرے کو اکیر جانے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے اس بغز نے یوسف کو اس کونے سے نکال کر مصر میں ایک اعلیٰ عدے پر فائز کیا لیکن وہ کنان کے اندر بھوک میں اور پیاس میں زندگی کو بسر کر رہے تھے میرے عزیزو جب ہم اپنی زندگی میں غرور کا گناہ لے آتے ہیں تو ہماری زندگی میں جسمانی کمزوریاں اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل کی کمی بھی آ جاتی ہے اگر یہ خداون کی مرضی تھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پس منظر کو بدلیں اور دیکھیں کہ اگر یوسف ان کے ساتھ ہوتا اور یہاں سے اس کو چنا جاتا تو یہ لوگ جو یوسف کے بغیر کتنے سال بھوک میں پیاس میں رہے انعاج خریدنے کے لیے دور جانا پڑتا تھا اگر یوسف یہاں سے سرفراز ہوتا تو یوسف کی سرفرازی میں ان کی بھی سرفرازی ہوتی اور شاید ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ آلہ عودوں پر فائز ہوتے لیکن کیوں ایسا نہ ہوا کیونکہ انہوں نے غرور کیا کیسے غرور سے میرے عزیزوں ہم بچ سکتے ہیں غرور سے ہم خداون کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچ سکتے ہیں خداون کا کلام زبور نمبر 131 میں خداون کا بندہ دعوت نبیہ بیان کرتے ہیں کہ اے خداون مجھے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار نہیں اے خداون میں تیرا بندہ ہوں میرے عزیزوں ہماری زندگی میں غرور تب آتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ابھی خداون کی مرضی نہیں ہوتی ابلیس نے گمانڈ کیا خداون کا کوئی منصوبہ نہیں تھا اس کے لیے کس کو علیدہ تخت بنا کر دیا جائے جب گمانڈ آیا جب غرور آیا تو اس غرور نے اسے زمین پر پٹک دیا آخری ایک مثال کے ساتھ آج کس پیغام کو ختم کروں گا بنی اسرائیل قوم کا پہلا بادشاہ ساؤل تھا اور ساؤل جب خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ فلسطی جاتی جولیت سامنے آ کر خداون کے لوگوں کو للکار رہا تھا اور خداون کی اور اس کے لوگوں کی بیزت ہی کر رہا تھا تو اس وقت میں خداون نے ایک چھوٹے لڑکے کو داؤد کو جو کہ بیٹ بکریاں چراتا تھا خداون نے اسے اس بڑے سورما کمارنے کے لیے استعمال کیا خداون نے کیوں ساؤل کو اس چھوٹے لڑکے پر فوقیت دی کیوں خداون نے ساؤل کلام میں لکھا ہے کہ جب ساؤل کو چنا گیا تو وہ ایک نوجوان تھا وہ گدوں کے پیچھے جاتا انہیں پکڑتا تھا ایک اچھی جسامت رکھنے والا تھا کلام میں لکھا ہے کہ اس جیسا جب اسے چنا گیا تو اس جیسا جوان یا کاداور شخص وہاں پر موجود نہیں تھا لیکن وہ بھی جاتی جولیت کو نہ مار سکا کلام میں لکھا کہ خداون نے ایک چھوٹے لڑکے کو جو کے بیڑ بکریاں چراتا تھا اسے لیا اور اس کے وجہ سے وہ جاتی جولیت جو ہے وہ اپنے منت کی انجام کو پہنچا میرے عزیزو ہماری زندگی میں بھی بہت سے بڑے بڑے جاتی جولیت کھڑے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں اکثر اوقات تو غرور سے کہ میں یہ کر لوں گا اگر غرور سے سوچتے ہیں تو جاتی جولیت ہماری زندگی میں مسائل ہیں ہماری زندگی میں جو پریشانی ہیں اگر وہ جاتی جولیت بن کر کھڑی ہیں تو پھر ہمیں دعوت کی طرح چھوٹا بننا پڑے گا غرور کو ختم کرنا پڑے گا دعوت نے جب اس کام کو کیا تو کلامِ مقدس میں لکھا ہے کہ سہول بادشاہ اس بات سے نراز ہوا وہ اس سے حسد کرنے لگیا اور اس کو غرور ہوا کہ میں تو ایک جوان شخص ہوں میں تو ان کا بادشاہ ہوں خدا ان کی کلام میں لکھا ہے پہلا سیمول اس کا اٹھارویں باب اور اس کی چھے سے نو آیت کے اندر سہول دعوت سے حسد کرنے لگا اور کلام میں لکھا ہے پہلا سیمول اٹھارویں باب اور اس کی چھٹی آیت سے نومی آیت کے اندر جب دعوت اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹ آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناشتی ہوئی دفعوں اور خوشی کے ناروں اور باجوں کے ساتھ سہول بادشاہ کے استقبال کو نکلی اور وہ عورتیں ناشتے ہوئے آپس میں گاتی جاتی تھی کہ سہول نے تو ہزاروں کو پر دعوت نے لاکھوں کو مارا اور سہول نہائیت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے دعوت کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے سو بادشاہی کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے سو اس دن سے آگے کو سہول دعوت کو بدگمانی سے دیکھنے لگا بدگمانی کیوں آئی کیونکہ غرور تھا میں اچھا ہوں میں دی بیسٹ ہوں یہ سوچنا ہماری زندگی میں غرور کے گناہ کو لے آتا ہے خداون کے خادم ایلڈ سبان دعا کرنے والے گانے والے پرسیش کرنے والے ساز بجانے والے پادری آرتر یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو یہ کلیسیا نہیں چلے گی اگر یہ سوچ خدا کے خادم کے دل میں یا اس کے ذہن میں ہے تو پھر یہ غرور ہے اور اگر وہ یہ سوچے کہ میں یہاں پر کڑا ہوں یہاں پر کوئی اور نہیں آسکتا تو یہ حسد ہے یہ بوگز ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ شخص سہول بادشاہ دعوت کو بدگمانی سے دیکھنے لگا اور جب اس نے یہ گناہ کیا تو خداون نے بھی اپنے ہاتھ کو اس پر سے ہٹا لیا اور کلام میں لکھا ہے کہ ایک بری روح آ کر سہول بادشاہ کو ستانے لگی اور اس کا علاج یہ تھا کہ جب تک دعوت آ کر ستار نہ بجاتا وہ بری روح سے ہٹتی نہیں تھی غرور ہماری زندگی میں ابلیس کو آنے کا موقع بخشتا ہے غرور ہماری زندگی میں ایک ایسا چھوٹا سراخ ہے جس سے جب ابلیس آ جاتا ہے تو ہماری زندگی کو خراب کر دیتا ہے امسال کی کتاب اور اس کے تیرمے باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو امسال کی کتاب کے اندر بہت سے ایسی باتیں حکمت کی باتیں موجود ہیں جو ہماری زندگی کو اس گناہ سے دور رکھنے کے بارے میں بیان کرتی ہیں امسال کی کتاب اس کے تیرمے باب کی دسویں آیت کے اندر سے لکھا ہے تکبر سے صرف جھگڑا پیدا ہوتا ہے لیکن مشورت پسند کے ساتھ حکمت ہے اگر تکبر غرور پرائیڈ ہماری زندگی میں آئے گا تو اس سے کلیسیا میں بھی جھگڑا ہوگا خاندان میں بھی جھگڑا ہوگا علاقے میں بھی جھگڑا ہوگا لیکن اگر ہم اپنے آپ کو نیچہ بنائیں گے چھوٹا بنائیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ کیا کیا جائے گا بڑا کیا جائے گا خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس گناہ کو جسے آج ہم شاید چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں ہم اسے اپنی زندگی میں سے نکالیں اور خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے اس کی اچھے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں خداوند اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت بخشے اور آج کی اس کلام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین